وہ رات کو لمبا کرے تو کوئی رات کو چھوٹا نہیں کر سکتا وہ دن کو لمبا کرے جیسے آج کا کر رہا ہے تو کوئی دن کو چھوٹا نہیں کر سکتا وہ موسموں کو بدلنا چاہے تو ہم اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے وہ موسموں کو الٹنا چاہے تو ہم اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے وہ زمین کو ہلا دے تو ہم اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے وہ آسمانوں کو جھنجوڑ دے تو ہم اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے سورج کو بے نور کر دے ہم اس کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے چاند کو ٹکڑا ٹکڑے کر دے ہم اس کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے بادشوں کو برساتا چلا جائے روکنے نہ دے تو ہم اس کے سامنے کچھ کر نہیں سکتے محبتوں کی بجائے نفردوں کی آگ لگا دے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے نفرد کی بجائے محبت کو لے آئے تو ساری دنیا کے شیطان کچھ کر نہیں سکتے برکتیں لے آئے تو بے برکت ہی نہ ہو اور برکتیں اٹھ جائیں تو کبھی 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 برکت کا آپ نام نہ دیکھو جیسا مال ہے برکت کوئی نہیں مال ہے برکت کوئی نہیں مال ہے برکت کوئی نہیں کہ اللہ نے برکتوں کو کھینچ لیا برکتوں کو اٹھا لیا تو اللہ یہ ذہن بناتا کہ اس کائنات میں کرنے والے اللہ علیہ السلام بستی سے گزر رہے تھے لوگ مرے پڑھتے بادشاہ نے حملہ دیا تھا لوگ سارے قتل کر لی تو حضر علیہ السلام کے دل میں آیا ان کو اللہ زندہ کیسے کرے گا کہ کیسے زندہ ہوں تو گدھے پہ سوار جا رہے تھے گدھے پہ سوار تھے اور ساتھ کھانا بھی تھا تو انہوں کو تھکاوٹ شروع ہو گئے تو ایک جگہ اترے ایک ٹوٹی دیوار ایک درخ تھا درخ کے ساتھ گدھے کو باندھا اور دیوار ٹوٹی کی فٹیٹ لگائی آگے آپ نے گدھے کا پالان جو گدھے پہ جو سین ہوتی ہے وہ آگے رکھ کر اس پڑا سے دیوار اس پڑا سے ٹانگیں رکھ لیں اور انگور نکالے اور ان کو کپڑے میں ڈال کر نچوڑا روٹی کو روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پتن میں ڈالا اور اوپر انگور کو نچوڑا ایسے باتوں سے نچوڑا تو وہ اس کا رس نکلا تو وہ روٹی میں گتر گیا روٹی اس کے انگور کے رس سے تر ہو گئی تو روٹی کو ایسے رکھا کہ یہ ذرا نرم ہو جائے تو میں اسے کھاتا ہوں اور ایسے ٹیک لگائی کیسے دیوار جو اس کے ساتھ ایسے ٹیک لگائی اور پون ایسے رکھ دئے سامنے اور یوں ہوئے اور یعنی اللہ نے اماتہ اللہ حمیعتہ عامن اللہ نے ایک سال کے لیے موت ایک سو سال کے لیے موت دے سو سال موت دے ثم باعثہ اللہ نے کھڑا کر دیا سو سال کے بعد اللہ نے زندہ کر دے پورے سو سال وہ گزرگاہ ہے راستہ ہے کسی کی نظر نہیں پڑی کسی نے دیکھا نہیں لاکھوں لاکھوں قسم کے حالات آئے موسم قدر سانت آئے شیر آئے پھیڑی آئے گیڑڑ آئے ڈومڑ آئے بچھو آئے سب کچھ آیا سارا کچھ ہوا لیکن کسی کو جرت نہیں کے ہاتھ لگا دے ہاتھ لگا ہاتھ لگا حضر علیہ السلام سو سال کے بعد اللہ نے اٹھایا کم لبفہ حضر کتنی دیل سوئے تو کہنے کے یا اللہ زیادہ ہی نید آگئی تھی ایک دن سوئے پھر سورج کو دیکھا تو جوڑا زرہ اس سے ڈھل گیا تھا تو کہنے کے نہیں باہت زیادہ یوم یا اللہ آزہ دن سوئے ایک دن نہیں آزہ دن سوئے تو اللہ نے فرمایا بل لبفہ میں اتعامن عزیر تو سو سال یہاں پڑا رہا ہے سو سال سو سال فانظر الہ دعامنک و شراب قدم یقصنہ ذرا کھانا دیکھ اپنا دیکھ کیسے ترو تازہ ہے سو سال میں کھانا کدھر آئے جانا تھا اس میں تو ریسے ہی انگور کا رس دادا تھا اس میں تو فنگس بڑی جنبی پیدا ہوتا ہے تو اس میں تو ہر شاید زیرو کرتے کیوڑیوں نے یہاں کے کھا جانا تھا سارا کوئجیں شیونٹیوں نے کھا جانا تھا کہ دیکھ تیرا کھانا کیسے ترو تازہ ہے کہ انگور کا رس ابھی تک تازہ اس میں ہے تیری دوٹی نرم ہے چکی ہے اور پانی دیکھ جو تونے آپ میں مشکیز میں ڈالا ہوا تھا تیرا پانی نہ خوشک ہوا ہے نہ بدھودا ہوا ہے نہ اس کا ذائقہ بدلہ ہے وہ سب کو چھک تھاک ہے جو چیز جلدی خراب ہونے والی تھی وہ دیکھ کیسے سلامت ہے اور گذہ جو چار دن چلنے والا تھا تیرا کھوتا کی در ہے دیکھ تو صحیح ممظر الہ باٹن مار ایک تیرا گذہ کی در جو کہا تو گذہ شریف بھائی ہے ہی کوئی نرسی نڈنڈا نہ ہڈی نچورا کچھ بھی نہیں کہا اللہ خوطہ تو خائب ہے کہاں میں نے موت دے دی اسے تجھے بھی موت دی تھی اسے بھی موت دی تھی اسے بھی زندہ کرتا ہوں تجھے بھی زندہ من اندر الیلعظان میں کیفا ننشزوا ثم ننقصوها لحمہ ابھی دیکھ میں کیسے اسے اسے میں تیرے سامنے تجھے بھی زندہ کیا اسے بھی زندہ کرتا ہوں ایک دم زنین میں سے ہی ہڈیوں نے نکلنا شروع کر دیا ہڈیوں نے نکلنا شروع میں اور آپس میں جڑنا شروع میں وہ پورا دھانچہ کھڑا ہو گیا پھر اس پر گوشت چڑ گیا پھر اس پر خال چڑ گئی پھر خوتے نے نعرہ لگایا خوتی سیری وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيم تجھے خبر ہے کہ نہیں کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے بڑی عزت والا بڑی حٹمتوں والا ساری قدرتوں والا سارے قوتوں والا یہ اللہ ذہن بناتا ہے قرآن کے ذریعے سے کہ کرنے والا اللہ ہے موسیٰ علیہ السلام دس سال ہو گئے تھے ڈنڈے سے بکریاں شرع کر گئے دس سال دس سال وہ ڈنڈے سے بکریاں شرع رہے ہیں اس پر ٹیک لگا رہے ہیں اس کو پتے جاڑ رہے ہیں وہ بکریوں کو ہاں کریں اللہ تعالی نے بلالیا اپنے پاس وادی مبارک میں وادی طعوہ میں بلالیا اور ان سے کہا تیرا رب اس سے بات کر رہا ہوں پھر اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِ اَيَا مُوسَى اللہ یہ نبیوں کے واقعات سے یہ ذہن بنانا چاہتا ہے کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے یہ ذہن بنا کر پھر اللہ اگلہ مطاربہ رکھتا ہے تو موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے لمبی کہانی شہد دی یہ نہیں کہا یہ ڈنڈا ہے کہنے کے ہی آسا یا یہ میرا ڈنڈا ہے اطحققوالیہ میں اس پر ٹیگ بھی لگا تھا وَحُشُّ بِعَلَى غَنَمِ میں پبتے بھی جاڑتا ہوں وَلِيَ فِيهَا مَا آرِبُ اُخْرَا اور بھی پڑے کام لیتا ہوں پتھان کی چادر بڑے کام آتی ہے یہ بات اللہ یہ ایک زین پھی چھلانا جاتا ہے میں غضانہ ایک ہی پیان کر رہا ہوں ایک ہی پیان کر주세요 فَبْلَمَّبَهَا کی محتوصم اللہ سب خوف کرتا ہے اللہ سب خوف کرتا ہے لہذا اللہ کے آگے ساتھ چھکاو جب اللہ سب خوف کرتا ہے تو اللہ کے آگے ساتھ چھکاو پیسے کے آگے ساتھا نہ جھکاو چیزوں کے آگے ساتھا نہ جھکاو مordersدین وزین دنیا کے آگے ساتھا نہ جھکاو صرف اللہ کے آگے ساتھ جھکاؤ تو اللہ تعالی نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر ڈال دے موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر ڈالا زمین پر گرنے سے فیڑے کو شون کرتا وہ سام بنا اور اتنا بڑا جیسے وہ افریقہ کا لمبا سام ہوتا ہے کئی کئی میٹر کا وہ کئی میٹر لمبا سام بنا اور زہریدہ بنا اور تیز رفتار بنا اور اس نے جو ایسے مو کھولا تو موسیٰ علیہ السلام جو بھاگے اللہ کے وزر سے پیچھے مڑ گئی نہیں دیکھا اللہ تعالی نے بڑے مسکر قرآن کی آیت ہو داری ہے وَاللَّا مُدْبِرَنْ وَلَمْ يُعْقَمْ میرا موسیٰ مو مڑ کے ایسا بھاگا کہ پیچھے مڑ گئی نہیں دیکھا پیچھے مڑ کے جو نہیں دیکھ رہے تھے کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے سے رفتار ٹوٹ جاتی ہے تو ان کو درد تھا اگر پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ مجھے کھائے گا لہذا انہوں نے شوک لگا دی چال رہے پکا 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 اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو تیرا ٹنڈا تھا نا یادا میرا نہیں یہ تو اب تیرا ہے میں نے تجھے دے دیا ہے اب تو یہ تیرا ہے میرا نہیں ہے تو لے جا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالی نے کہا خود حال ارے پکڑنا پکڑو اور ڈروں نہیں درتے کیوں کہ یادا ڈروں کیوں انا کھاتا ہے مجھے میں ڈروں میں کیا کروں میں نہیں پکڑتا زیری میرے پانی بھاگے جا رہے بات بھی بھاگے بھاگے کر رہے رکے بعد نہیں جا رہے بھاگتے بھاگتے بعد نہیں کر رہے اللہ نے تیسری دفعہ کہ خود فائینک من ال آمنین موسیٰ پکڑ لے میں گارنٹر ہوں تجھے کچھ نہیں کہے اللہ کی گارنٹر پہ کھڑے ہوئے اللہ نے زمانہ دی تو کھڑ گا وہ ایسے آرہ مو خلے ہوئے تو شان شان کرتا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی ٹانگیں کان پڑھنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو پہلے اللہ کی خدرت کو دیکھا نہیں جس سے ہم نے اللہ کی خدرت کو دیکھا نہیں نبیوں پہ تو اللہ غیب دکھا دیتا ہے ہمیں کہتا ہے غیب پر ایمان لاؤ ہمیں کس سے سنا کر ہم سے ایمان کا مطالبہ کرتا ہے نبیوں کو برہ راز دکھاتا چونکہ ان کا ایمان اعلیٰ درجہ کا بنانا ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام ظاہری علم کے مطابق کام پہ رہے ہیں پھر ایک چھوٹا سا رومال اپنے ہاتھ پہ لپیٹ گیا اللہ کا پکڑو تو ہاتھ پہ رومال لپیٹ گیا تو اللہ تعالی نے فرما یہ کیا کر رہے ہو یہ رومال پہ لپیٹ آئے یہ رومال تمہیں بچائے لے گا تو کہنے گا یہ اللہ میں جو ڈر لگتا ہے تو اللہ تعالی نے کہا تیرا ڈر تمہیں نکالنا چاہتا کہ کچھ نہیں ہے سب کچھ تیرے اللہ کا جرابہ اللہ اچھا اب یہ بھی نہیں کہا کہ دن سے پکڑ لے چلو جان بجائے پیچھے سے پکڑ لوں نہیں موہ میں ہاتھ ڈال موہ میں اب موسیٰ علیہ السلام کے ایسے ہاتھ کام رہتے ہیں اور یوں ہوں جا کے ایسے انگلی نے ٹچ کیا اس کے نوں کو تو اللہ نے ڈنڈا بنا کے ہاتھ میں واپسٹوا اور لے ос sacrifices والوں کو یہ پیغام دیا کہ یہ اس زمان میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور وہ نہیں ہوتا جو اللہ نہیں چاہتا ہے لہٰذا بھئی کیا کرنا ہے لا الہ الا اللہ ساری